آج کا لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے طرح طرح کی کیمیکلز سے بھرپور کریمیں استعمال کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر تو چہرے پر دکھار آ جاتا ہے مگر کچھ عرصہ بعد ان قریبوں کے منفی اثرات چہرے پر آیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے چہرہ کی رونے کمال پڑ جاتی ہے داغ دھبے اور بدرمات دانیں آنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے آج کیسے ویڈیو میں سب سے پہلے ایک نہایت آسان اور ازمودہ ٹوٹکہ پیش کر رہا ہوں آپ نے چھٹکی بھر خالص سلدی تھوڑے سے دہی میں ملا کر مو پر لگا لیں اور بیس منٹ کے بعد چہرہ اچھے سابون سے دھولیں چند بار یہ ٹوٹکہ استعمال کرنے سے خودتی نکھار پیدا ہوگا چہرہ بلکل چمک اٹھے گا اور صاف شفاف ہو جائے گا نظرین بہت سستہ آسان اور گھریلو سٹا ٹوٹکہ ہے ضرور استعمال کریں فیدہ بہت زیادہ ہے اس کا ایسے افراد جن کے چہرے پر دانیں نکلتے ہوں اور کسی بھی طرح سے وہ ختم نہ ہوتے ہوں انہیں چاہیے کہ ملتانی مٹی میں ارک غلاب ایک جمچ اور ایک چھٹکی حلدی ڈا کر چہرہ پر لگائیں اور پھر دھولیں چاہ دن میں انشاءاللہ دانیں ختم ہو جائیں گے اور چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اگر بال ٹوٹ رہے ہوں تو سکاکائی آملے بہیڑے ہم وزن لے کر تین کلو پانی میں رات کو بھو دیں پھر صبح اٹھ کر وہ پانی پکنے کے لیے رکھ دیں جب پانی پاک کر ایک کلو رہ جائے تو چولے سے اس کو نیچے اتار دیں ٹھنڈا ہونے پر اس سے خوب مسئلیں پھر چھان کر ایک بوتل میں اس کو محفوظ کر لیں بالوں کو دھونے کے لیے شیمپو کی جگہ یہ دیسی اور قدرتی ٹانگ ایز شیمپو استعمال کریں جب بھی نہائیں یا سر دھویں اس کو استعمال کریں اس سے بال جرسے بضبوط سیاہ اور چمکدار نظر آئیں گے بہت ہی اعلی ارزلٹ ہے اس کا بہت فیردبان چیز ہے ایسے افراج جن کی کسی بیماری جیسے ہاتھ پونٹیڑے ہو گئے ہیں کمزوری کی وجہ سے یہاں لنگڑا کر چلتے ہوں اور جگہ جگہ سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں مگر کہیں سے بھی ان کو شفاہ نامے رہی ہو ایسے افراج جن کے ہاتھ میں رہے اشیاء یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہلتے ہوں جسر میں گرمی ہو یا کیلشم کی کمی ہو تو ان تمام امراض کے لیے ایک برجب نسخہ پیش کر رہا ہوں اس نسخہ کو مستقیل مزاجی کے ساتھ تین سے چار ماہ استعمال کر لیں انشاءاللہ مکمل اس سے جیاب ہو جائیں گے اور مذکور و بالا تمام بیماریاں جو میں نے اوپر بتائی ہیں ان سے آپ احمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اکاش بیل جو اخصر کی کر کے درختوں پر ہوتی ہے اسے سائے میں خوش کر لیں اور پھر پیس کر اس کا صفوح بنا لیں اس صفوح کا ایک چمہ صبو نہار مو اور ایک چمہ جرا سوتے وقت ہم رات دودھ کے استعمال کریں اور پھر اس کا نتیج اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ انشاءاللہ حیرار رہ جائیں گے بہت کمار کے چیز ہیں نظری جو لوگ نظر کی کمزوری کا شکار ہو وقفہ وقفہ سے اینہ کا نمبر بڑھتا جا رہا ہو پرہیز اور علاج کے باوجود بھی افاقہ نہ ہو رہا ہو تو ایسے افراد کے لیے ایک انتہائی ازمودہ اس کا پیش کر رہا ہو انشاءاللہ اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی اور ایرک سے بھی نجات مل جائے گی نسخہ در زہل ہے پول شافی دیسی بادام دیسی بادام ایک پاؤ شہد آدھا کلو چھوٹی علاچی پچاس گرام بڑی علاچی پچاس گرام بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھیلیں اور پھر کپڑے میں ڈال کر خوش کر لیں تاکہ ان میں پانی نہ رہے آپ انہیں شہد میں ڈال کر چھوٹی اور بڑی علاچی بھی پیس کر اس میں شامل کر لیں اس نسخہ کو شیشے کے مرتبان میں محفوظ کر لیں اور ہر پاس چھ دن بعد ایک بڑا چمچ صبح اور شام خالی پیٹ چبا چبا کر کھائیں اس نسخہ کو کچھ سا مستقین بزاجی سے استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی نظرین شکر کے ٹور کرنے کے لیے یہ ایک بہت کار آمہ نسخہ ہے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں میرا مشکرہ ہے کہ وہ اس کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ شکر کے مرض سے چھکارہ مل جائے گا اور یہ ایسے مریضوں کے لیے جن کی شکر بہت زیادہ ہائی رہتی ہو نسخہ درزہل ہے جی کرتوں میں تیس روپے کا لے لیں اسے بڑی پیس لیں کرتوں میں کوئی سرسوں کی تیر میں مکس کر کے پوہ پر مالش کریں چاہے تو تیر کے ساتھ پانی بھی ملا سکتے ہیں اب مالش کرنے والے شخص دستانے پہنے تاکہ مالش کرنے والے کا شوگر ریول کہیں کب نہ ہو جائے پندرہ سے بیس میرے تک وہ سلسل مالش کریں جب شوگر والے مریض کی زبان کڑ بھی ہو جائے پھر مالش کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ جیسے چھوڑیں گے فورا شوگر ریول دیچے آ جائے گا اور شوگر کم ہو جائے گی کسی دوائے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ثابت حلدی لے کر پیس لیں اور پھٹکری لے کر طوے پر پھول کر لیں دونوں چیزیں ہم وزن بری کر لیں چائے کا چمچ دن میں تین بار لیں پرانی چوٹ کے درد موچ ٹوٹی ہڈی کو جھوڑنے کے لیے بہت ہی اکسیر نسخہ ہے ایسے مریضوں کے لیے جب ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے یہ سوہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ پائیں گے تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند سلامتے آئے ہوگی ویڈیو چلے گئے لیکن لیکن